اسلام علیکم ہیلو گائز دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی کیوئے کچھ کمینٹسوں کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا ہمیں کمینٹس کیتے ہیں آج اسی کے اوپر بات کریں گا ہم اس ویڈیو میں چلو تو پھر دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں کیا کمینٹس کیتے ہیں چلو تو پھر ویڈیو کرتے ہیں شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں سے دوستو ایک رکیشت ہے کہ جس کسی نے ابھی تک دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ اس سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک ویل آئیکن دکھتا ہوا اسے بھی پریس کر دیں لہو تو پھر کرتے ہیں ویڈیو کو شروع شاشیانہ نے پوچھا کہ ابھی تک میں نے اپنی مدیر سے بات نہیں کیا ہے جس دن میں اپنی مدیر سے شکایت کر دی جسے ایک ہی اس میں تھے اس کو الگلگ کر کے چھوٹ کٹ میں سنٹینس بنایا ہے جیسے بولنا ہے کہ ابھی تک میں نے اپنی مدیر سے بات نہیں کیا ہے لیلحین کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک بعد کا بھی استعمال ہوتا ہے ابھی تک ابھی تک میں بعد کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں تو انا یعنی میں نے میں نے بات نہیں کیے مع المدیری معا کا مطلب ہوتا ہے بد یعنی سات معا کا مطلب سات ہوتا ہے معا کرنی بولنا ہے معا کرنی بولنا ہے معا کا مطلب نہیں ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا آئین کی آواز نکالنا ہے تو میں نے بات نہیں کیا ہے اپنے مدیر کے ساتھ مدیر کا مطلب ہوتا ہے مینجر پربندھک جو بھی ہوتا ہے جس سے مدیر بوس بولتے ہیں اور مدیری ہوگا تو میرا مدیر مدیر ایک آپ کا مدیر مدیر ہا اس کا مدیر اس طرح کے سنٹینس بدل جاتے ہیں تھوڑا سا ایک سنٹینس چینج کرنے سے تو کا لگا دوگے تو یا لگا دوگے تو کیا ہوئی مدیر کو مدیری کر دوگے تو ہو جاگا میرا مدیر میں نے بات نہیں کیا ہے معل مدیری اپنے مدیر کے ساتھ للحین کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک یہ بول سکتے ہو بعد اس طریقے سے بول سکتے ہو جس دن میں نے اپنے مدیر سے آپ کی شکایت کر دی جس دن میں نے اپنے مدیر سے آپ کی شکایت کر دی تو بولو گے فی ایوم انا سوی شکباک فی ایوم انا سوی شکباک مع المدیر اس کو ایک کریں کہ سمجھو دوستو فی ایوم فی ایوم ایوم کا مطلب ہوتا ہے جس دن یا کسی دن ٹھیک ہے فی ایوم جس دن کسی دن انا سوی میں نے کر دی شکبا کا مطلب ہوتا ہے شکایت جب ہوگی کہ آپ کی شکایت تو شکبا کا لگ جائے گا شکباک شکباک آپ کی شکایت شکوائی میری شکایت شکباو شکباہ اس کی شکایت ٹھیک ہے اس طریقے سے سنٹینس بدلتا ہے ایک لاشت کے سنٹینس بدلنے سے پلس کر کے کا لگائے گواہ میں نے پلس کا لگا دیا اس کو شکبا پلس کا تو شکباک ہو گیا فی ایوم انا سوی شکباک مع المدیر یا مع المدیری اپنے مدیر کے ساتھ مدیری کرو گے یہاں پہ تو بیشت رہے گا مدیر کا انطلب صرف باس ہو گیا مدیر کا انطلب میرا باس ہو گیا تو فی ایوم انا سوی شکباک مع المدیری جس دن میں نے اپنے مدیر سے آپ کی شکایت کر دی تم اس دن بہت مصیبت میں آ جاؤ گے تو مجھ دن بہت مصیبت میں آ جاؤ گے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ دن بہت مصیبت میں آ جاؤ گے یا مصیبت میں پڑھ جاؤ گے تو بھولو کہ تو جہوک توہ 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 اس کے لئے بولنا ہے توہ جہوک کا مطلب ہوتا ہے فیس کرنا کہتے نہیں ہوں میں آئی ایم فیسنگ ٹو ہارڈ ورک میں کٹھن کام کا کٹھن کام کا سامنا کر رہا ہوں آئی ایم فیسنگ دہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں ایسے میں مشکلوں کا سامنا کر رہا ہوں پرابلمس کا سامنا کر رہا ہوں آئی فیسنگ دہ پرابلمس ٹھیک ہے تو کسی چیز کا سامنا کرنا تو آپ کہنا کہ آپ کو آپ مصیبت میں فس جاؤ گے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو جس دن آپ سکایت کیا تو اس دن تو آپ مصیبت میں فس جاؤ گے مصیبت میں آ جاؤ گے اس طریقے سے اگر بولنا ہے کہ تم اس دن بہت مصیبت میں آ جاؤ گے تو بولو کہ تواجہک القصیر من المساعب فی جالک اليوم فی ذالک اليوم تو واجہک آپ کو سامنا کرنا پڑے گا القتیر بہت زیادہ من المساعب مسائب دوستو کیا ہوتا ہے جیسے کہلتے ہیں مصیبت تو مصیبت کو جیسے ہم نہیں بولتے ہیں مصیبت تو مصیبت بولتے ہیں عربی Whitman فی leg booth مصیبت لیکن مصیبت ایک مصیبت ہوتی ہے اور یہ اس کی جمعہ ہے مصائب ماسائب کو ہوتا ہے مصیبتیں مصیبتیں اور مصیبہ ہوتا ہے صرف ایک مصیبت تو مسائب ہوتا ہے بہت زیادہ مشکلیں تو بولو گے توواژ حق تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا القصیر بہت زیادہ من المسائب مشکلوں کا پرابلمس کا مصیبتوں کا فی ذالک اليوم اس دن فی ذالک اليوم تو تواجہ القصیر من المسائب فی ذالک اليوم اس دن آپ کو بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھو پلیج مجھے گصہ 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 مجھے گص جعلانی مجھے غصہ مت کرو شوف من فضلک شوف من فضلک من فضلک ہوتا ہے پلیز اور رجا بھی ہوتا ہے رجا شوف رجع لا جعلانی ٹھیک ہے اور جعلانی کا بھی استعمال کر سکتا ہوں اور فضلک من فضلک مطلی ہوتا ہے پلیز تو شوف من فضلک لا جعلانی دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ برنا میں تمہیں ماروں گا ایدر وائز آئی بل بیٹ یو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہیں ماروں گا تو بولو گے واللہ انا سعید رو بک واللہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں تو انا میں سا جب کہیں لگ جاتا ہے دو کو جہاں پر میں پلس لگا دیا سا کر کے پلس سا یا با کہیں لگ جاتا ہے اس کا مطلب مستقبل ہو جاتا ہے کہ ماروں گا جاؤں گا رہوں گا لیں لاشت میں گا آتا ہے گا کر کے تو اس میں لاشت میں کیا ہوتا ہے پہلے سا وڑا جاتا ہے سا ادرو بک سا ادرو بک سا ادرو بک ماروں گا کسے ماروں گا آپ کو تو آپ کا کر کے آگا تمہیں کر کے آگا تو لاشت مکہ وڑا جائے گا تو ادرو بک آپ کو ماروں گا سا ادرو بک سا ادرو بک آپ کو ماروں گا واللہ نہیں تو انا سا ادرو بک نہیں تو میں تمہیں ماروں گا برنا میں تمہیں ماروں گا واللہ انا سا ادرو بک سدہ مسان نے پوچھا ہے جب آپ گئے تھے تب اسے قی девو رہتو رہتو یا رہتو رہتو ٹھیک ہے رہ نہیں بولنا ہے رہت تاگر کے باج نکالنا ہے لاشتو رہتو یا رہتو ٹھیک ہے تو عند منت رہت جب تم گئے تھے تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگوں کی ہوئے دوستو کچھ کمینٹس تو دوستو آئی ہوگا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملیں گے اب نیسٹ ویڈیو ساتھ تب تک لی خدا حافظ بائے بائے